the mic is off i'm sorry you have exceeded your time thank you very much the last speaker for this discussion on national integration سید ادنان کاکا خیل صاحب seat number 93 جمعیت العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے تعلق ہیں جمعیت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میرے ساتھیوں نے کل بھی اس موضوع کے پر بہت اچھی باتیں کی آج کوشش کروں گا انہی باتوں کی روشنی میں اس کو بالکل مختصر انداز میں پیش کروں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا بہران نظریاتی اکجہتی سکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی اٹھاون سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پر کنفیوجنز پیدا کر دی گئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا قائد کا ویجن کیا تھا کیا یہ چیزیں بہت کلیر نہیں ہیں اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا یہ ان کی روحوں کے ساتھ مزاق ہے یہ ان کی روحوں کے ساتھ مزاق ہے یہ ان کی قربانیوں کا مزاق ہے کہ جی آپ تو کٹبرے ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دگرگو صورتحال ہے اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھئیے امان کی بات کرتے ہیں پہلے امن کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں رب جعل حاز البلد آمنا الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے پھر فرماتے ہیں ورزق اہلہ من السمرات اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَ ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا یہ تو بات بالکل واضح ہے مسئلہ یہ ہے ہمارا امن و امان تباہ کیوں ہوا ہمارا نوجوان کس طرح دہشتگردوں کا آلہ بنا اور ہم روز بروز لا قانونیت کی دلدل میں کیوں دھسے جا رہے ہیں جناب صدر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق اس کو کسی مذہب نے نہیں سکھایا یہ سبق اس کو کسی دین نے نہیں بتایا یہ طبقاتی تفریق استحصالی نظام ٹیلنٹ کی بےقدری تعلیمی ڈھانچے کا کھوکلاپن بے انتہا کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال وہ خوفناک مسائل ہیں جو نوجوان کو اس طرف لے کر گئے ہیں آپ یہ مسائل حل کر دیجئے آپ یہ مسائل حل کر دیجئے پھر دیکھیں یہ نوجوان دہشتگرد ہے یا منپسند ہے ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے جمہوری روایات کا فقدان ہے ہم ابھی تک حقیقی جمہوری کلچر اور عوامی منڈیٹ کے احترام کے ماحول کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں ٹوٹتی بندی اسمبلیوں انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ انقریب جانے والے ہیں ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکو سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے اسی طرح جنابِ صدر جنابِ صدر میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس حال میں لگیوی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے آگے آپ کھڑے میں ہیں کہ جرنل تم تو سرحدوں کے رکھ والے ہو تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے اور جنابِ والی جنابِ عالی ہمارا تیسرا ہمارا تیسرا ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ الیٹ کلاس اکانومی ہے آپ کے آداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں کرزے کم ہو گئے ہیں کشکول ٹوٹ گئی ہے آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے اب ہم دینے جاتے ہیں اور عوام حیران ہے کہ خدایہ کیا ماجرہ ہے معیشت ترقی کر رہی ہے غریب کا چولہ بجھ رہا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں روپے کی قیمت روپے کی قیمت روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آکھڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر آپ نے کہا کہ بسند منانے سے کچھ نہیں ہوتا اسلام تفریح سے ہرگز منان نہیں کرتا بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افضائی کرتا ہے مگر خدارہ محروموں لاچاروں کی آرزووں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پر پتنگ اڑائیں کوئی اس کو حرام نہیں کہتا مگر جب یہ غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے آپ بلکل وہ سمجھتا ہے غریب کہتا ہے غریب کہتا ہے کہ میں غریب دیکھتا ہے غریب آپ کو اس کے احساسات بلکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں اس کا احساس کیجئے اس کے عشق شوئی کریں اس کو سینے سے لگائیے اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرخپی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں آپ قوم کے بڑے ہیں آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے وردی کی بات میری بہن نے کی وردی کی بات تو آپ نے خود چودہ کروڑ عوام سے کہا تھا میں اکتیس دسمبر کو اتار دوں گا پھر قوم کے وسیط اور مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے شکریہ میر بانی آپ کا time ہو گیا موسیقی